اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ تمام سٹوڈنٹس حیریت سے ہوں گے اور اپنے گروں پر ٹھیک ہوں گے ایک پر پھر آج ہم آپ کو اپنے چینل ویو ایکسیلنس پر CS601 آسائمنٹ نمبر ون کے سلوشن کے حوالے سے جو ہے وہ شامدید کہتے ہیں آج کی اس پیوڈیو میں میں آپ لوگوں کو CS601 آسائمنٹ نمبر ون فار 2020 کے سلوشن کے حوالے سے ڈسکشن کروں گا جس کے اندر آپ لوگوں کے پاس questions اور ہیں اور آپ نے اس کے answers دینی ہے question number one جو ہے اس کو دیکھیں اگر تو questions ہیں اور اس کے according اس کے answers ہیں تو question number one کا جو serial number one ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے which TCP IP layer will be responsible for end to end communication end to end communication جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کون سی layer جو ہے وہ گرتی ہے اور اس کا جواب جو ہے فرسٹ والی کا جواب آپ لوگوں کے پاس ہے transport layer ٹھیک ہے ہاں جی تو فرسٹ والی کا جو جواب ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہے transport layer ٹھیک ہے تو جواب جو ہے وہ میں last پر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی question number two ہے which type of network will be established between network of karachi branch and network of lahore branch کون سا ایسا network ہے جو کہ among the city مطلب کہ cities کے درمیان جو ہے وہ create کرتا ہے network تو اس کا answer ہے wide area network ٹھیک ہے third والی question کی طرف آتی ہیں third والی question وہ کہتا ہے which device will connect network of karachi branch with the network of lahore branch ٹھیک ہے تو device کون سی ہے device اور type of network تو wide area network ہوگا لیکن device جو ہے وہ ہوگا router calculate the number of links between for branch number one ٹھیک ہے اور which type which topology will be used inside branch two and branch three تو یہ آپ لوگ کے پاس جو topology ہے وہ آپ لوگ کے پاس use ہوگی start topology جی اب میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے answers بھی دکھا دیتا ہوں جی آپ لوگوں کی سکرین پر آپ لوگوں کو answers بھی شو ہو رہے ہیں first والے کا transport layer ہی ہے confirm دوسرے والے کا wide area network جس کو van کہتے ہیں third والے کا router اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو totals میں نے نکالنے تھے آپ کے سامنے یہ جو links نکالنے ہیں وہ لکھی ہوئے ہیں اس کا فارمولا ہے اس کے according جو ہے میں اس کو نکالنے ہیں n multiply by n minus 1 over 2 7 7 minus 1 اور 6 سے multiply کیا 42 divided by 2 تو آپ لوگ کے پاس یہ cutting ہو کے 21 جو ہے وہ اس cancer آجے گا جی question number 2 کی طرف اب چلتے ہیں جی question number 2 میں بھی آپ لوگوں نے identify the proper type of transmission mode for each of the following device یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے میں نے لکھ دیا ہے keyboard جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ایک simplex transmission mode ہے جو television broadcast ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس ایک simplex transmission mode ہے telephone conversation وہ آپ لوگ کے پاس full duplex ہے wall kite tal key اور جو ہے یہ half duplex ہے اور loud speaker بھی جو ہے وہ simplex ہے آئیے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ simplex transmission mode کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ half duplex جو ہے transmission mode وہ کیا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ full duplex transmission mode جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ point سمجھ آ جاتا ہے تو students آپ لوگوں کے لئے یہ paper کے point of view سے بھی important ہے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اسائیمنٹ تو آپ لوگ دیکھ کے کر ہی لیں گے سمپلیکس ٹرانسمیشن موڈ آپ لوگوں کے پاس وہ ہوتا ہے جدر سے صرف اور صرف جو ہے وہ ڈیٹا جاتا ہے مطلب کہ آپ جو ہے جیسے کہ سمپلیکس ٹرانسمیشن موڈ ہے جہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ جا رہا ہے ڈیٹا انپوٹ ہو رہا ہے یا تو ڈیٹا آؤٹپوٹ ہو رہا ہے مطلب کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس ڈیوائس سے آپ کے پاس ڈیٹا کبھی جاتا ہے اور کبھی آتا ہے مطلب کہ اگر کی بورڈ ہے تو وہ ڈیٹا انپوٹ ہی کرے گا اس سے کبھی بھی آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی آؤٹپوٹ نہیں لے سکتے سپیکر اگر آپ لوگ کے پاس سمپلیکس موڈ ہے تو صرف وہ آپ لوگوں کو ڈیٹے کا آؤٹپوٹ ہی دے گا کبھی بھی آپ لوگ جو ہے وہ اس سے اپنا مطلب کہ ڈیٹا جو ہے وہ رسیو نہیں کر سکتے مطلب کہ یہ ایک ہی کام پرفارم کرتا ہے سمپلیکس جو ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس ڈیوائس یا تو وہ انپوٹ لیتی ہے یا تو وہ انپوٹ جو ہے وہ یا تو آؤٹپوٹ جو ہے وہ دیتی ہے ہاف ڈپلیکس موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ ڈیٹا کا انپوٹ جو ہے وہ لیتی ہے اور ڈیٹا کا آؤٹپوٹ بھی دیتی ہے but in a one time in a one time یہ صرف اور صرف ایک کام ہی پرفارم کرتی ہے مطلب کہ in a one time یا تو وہ ڈیٹا کا انپوٹ لے رہی ہے یا تو ڈیٹا کا انپوٹ جو ہے وہ دے رہی ہے ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ انپوٹ لے اور ساتھ ہی آؤٹپوٹ دے انپوٹ یہاں تو لے گی یہاں تو آؤٹپوٹ دے گی ٹھیک ہے جسے کہ اگر یہاں پر دیکھیں تو وال کی یا ٹال کی ایسا ہے جسے کہ ویٹس اپ پہ آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک ٹائم میسج جاتا ہے اور ایک ٹائم جو میسج ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں فول ڈپلیکس کی طرف فول ڈپلیکس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی ڈیٹا کا انپوٹ بھی آ سکتا ہے اور ڈیٹا کی آؤٹپوٹ بھی ہو سکتی ہے but دونوں سیم ٹائم میں بھی ہو سکتا ہے جسے کہ ٹیلی فون کال آپ لوگ ٹیلی فون کال میں جو ہے وہ اپس میں دونوں ایک ساتھ بھی بول سکتے ہیں اور اپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں جی فردر اسائیمنٹس کے سلوشنز کے لیے ہمارے چینل ویو ایکسیلنس کو لازمی سپورٹ کیجئے ہم لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ کولیکٹ اسائیمنٹ آف سلوشن پروائیڈ کریں گے اپنا بہت سارا حیال رکھے گا یہ ہے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ